پیاری بیبو کیا تم نے دانت برش کر لیے؟ نہیں کیوں؟ اگر میں دانت نہیں ساف کروں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ دن تک اپنے دانت برش نہ کریں یا پھر دانت برش کرنا بلکل ہی چھوڑ دیں تو اس کے کیا نتائج آپ کی صحت اور آپ کی زندگی پر برپا ہوں گے؟ پیارے دوستو میں ہوں جی جی کا دوست اور آپ خوبصورت اور پیارے بچوں کو آج کی اس ویڈیو میں کچھ بہت زبردست نالج دینے والا ہوں لہٰذا غور سے سنیے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دانت آپ کو کھانا کھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں آپ کو بات کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیلفی کے اس دور میں اگر آپ کے دانت چمکدار نہ ہو تو آپ کی سیلفی بھی اچھی نہیں آتی اس لیے دانت بہت ہی امپورٹن ہے اور ان کی صفائی اس سے بھی زیادہ امپورٹن آپ جانتے ہیں کہ آج گل تو ہمیں بہت سہولت ہے کہ ہم برش کے ذریعے اپنے ٹوتپیسٹ کو اپنے دانتوں پر لیپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اچھے سے دانتوں کو رگڑ کر ساف کر سکتے ہیں لیکن پرانے وقتوں میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ تب نہ تو ٹوتپیسٹ تھا اور نہ ہی ٹوتپیسٹ تب لوگ اپنے دانتوں کو ساف کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکت کرتے تھے کبھی وہ کسی درخت کی ٹہنی کو اتار کر اس سے مسواک کرتے تھے اور کبھی وہ لیمو کا رس نکال کر یا پھر لیمو کے دو پیسز کر کے ان کو اپنے دانتوں پر رگڑ کر اپنے دانت ساف کرتے تھے اب سے تقریباً کچھ صدیاں پہلے چائنیز لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک بڑی مچھلی کے برسلز اتار کر یعنی ریشدار حصے اتار کر انہیں ایک ہڈی کے اوپر جوڑ دیا جائے اور یوں دنیا کا پہلا ٹوتپیسٹ بنایا جائے اور یہ تجربہ کامیاب رہا پھر اس کے کچھ ہی سالوں بعد ایک اور شخص نے پودینے کا ایک پیسٹ بنایا جسے بعد میں ایڈوانس شکل دی گئی اور آج آپ اور میں اسے ٹوتپیسٹ کے نام سے جانتے ہیں اور یوں دوستو اس دنیا میں ٹوتپیسٹ اور ٹوتپیسٹ آئے اور اب اگر اس کے باوجود ہم روزانہ برش نہ کریں تو پھر یہ تو ہماری سستی اور ناکامی ہے لیکن بڑا سوال تو ابھی بھی وہاں پر ہے کہ اگر ہم دانت برش کرنا چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوگا تو چلیے آپ کو اس بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ کے موں میں بہت سارے بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں یہ ایسے بیکٹیریاں ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود آپ کے موں میں موجود ہوتے ہیں اب جیسے ہی آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو یہ بیکٹیریاں ایک دم سے چھینی دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں اور اسے تیزاب میں توڑ دیتے ہیں جو کہ آپ کے دانتوں کی بیرونی تہہ یعنی اینمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کچھ لوگ اسے انیمل بھی کہتے ہیں اور گھڑے یا دانتوں کی خرابی کا یہ سارے کا سارا پروسس باعث بن سکتا ہے لہذا اپنے دانتوں کو برش کرنا ان بیکٹیریاں کو ختم کرنے اور ان دانتوں کو خراب کرنے والے تیزاب کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے جو کہ گھڑے یعنی کیاویٹی پیدا کرتے ہیں لیکن اگر آپ برش کرنا بند کر دیں تو وہ چمکدار دانت تیزاب جمع کرنے لگتے ہیں اور بیکٹیریاں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کام دکھائے اور آپ کے دانتوں کی انیمل کی لیئر کو تباہ کر دے اور یوں یہ آپ کے دانتوں میں کیاویٹی پیدا کرنا شروع کرتے گا اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے دانتوں کے اوپر ایک واضح اور پیلے رنگ کا چپکدار ایک فلم بننا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ دانت برش نہ کریں اس فلم کو پلیک کہتے ہیں یہ چپکدار تیہ مسوروں کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے جسے جنجوائٹس کہتے ہیں جو آپ کے مسوروں کو سرخ، سوجن اور دردناک بنا سکتے ہیں یا بتر یہ کہ آپ کے دانتوں کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ آخر کار دانت آپ کے مو سے گر جائیں پھر اس کے بعد آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیلفی سیشنز میں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نہیں نہیں میں آپ کو ڈرہا نہیں رہا بلکہ آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کہ حقیقتاً ہو جائے گی اگر آپ نے دانت برش کرنا شروع نہ کیا لہٰذا اب آپ نے کرنا کیا ہے روزانہ آپ نے صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو فلوس کرنا ہے کلی کرنی ہے پھر اس کے بعد اچھے سے برش کرنا ہے اور اپنے ڈینٹس کے ساتھ باقاعدہ اپوائنمنٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کبھی بھی مسکرانا بھولیں نہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایوریڈ شخص اپنی زندگی میں 38.5 یعنی تقریباً ساڑھے 38 دن اپنے دانتوں کو برش کرنے میں سیرف کرتا ہے یہ ایک اور ہر تنگیز حقیقت ہے کہ کوئی بھی دو لوگوں کے دانت ایک جیسے نہیں ہو سکتے چی ہاں بلکل جیسے آپ کی انگلیوں کی چھاپ یعنی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ کے دانتوں کی بناوٹ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ہے نا امیزنگ تو دوستو میں ہوں جی جی کا دوست اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ